اسلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش شامدید آج اس ویڈیو میں ایک ایسا تیل میں آپ کو بنا کر دکھانے والا ہوں جو آپ کے بالوں کو لمبا گھنا اور مضبوط کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اسپیشلی جو لڑکیں اپنے بالوں کو لمبا کرنا چاہتی ہیں وہ اس تیل کا میرے کہنے پر صرف پندرہ دن لازمی استعمال کر کے دیکھیں اپنے بالوں کی میرمنٹ کر لیں جو لڑکیں اپنے بالوں کو لمبا کرنا چاہتی ہیں اپنے بالوں کو ناب لیں اور اس تیل کو استعمال کریں اور پندرہ سے بیس دن ریگولر جیسے میں بتاؤں گا ویسا استعمال کرنے کے بعد وہ اپنے بالوں کی لمبائی کو لازمی چیک کریں انشاءاللہ ان کو کافی حد تک اس سے فائدہ کافی امپروومنٹ بالوں کی جو لمبائی کے اندر ان کو دیکھنے کو ملے گی اس آئل کو بنانے کے اندر جو میں چیزیں استعمال کروں گا وہ سائنٹیفکلی پروف چیزیں ہیں جو آپ کے بالوں کو لمبا کرنے مضبوط کرنے اور گھنا کرنے میں اور شائن دینے میں اگر بالوں میں سوکھا پن ہے یا روکھا پن ہے بال ٹوٹتے ہیں تو اس کے لیے یہ تیل اور جو چیزیں ہیں یہ سائنٹیفکلی پروف چیزیں ہیں ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چیزیں پر نئے ہیں سبسکرائب لازمی کر لیں بیل آئیکن کا لازمی بڈن پرس کر لیں اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کیونکہ ویڈیو بنانے کے اندر بہت زیادہ محنت ہوتی ہے تو آئیے دوستو بات کرتے ہیں کون سا وہ تیل ہے جو آپ نے بنانا ہے اور وہ چیزیں کون سی ہیں ان کو سب سے پہلے نوٹ کر لیں اس کو بنانے کے لیے جو آپ نے آئلز کا استعمال کرنا ہے وہ آپ تین طرح کی آئلز یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں یا تو آپ کوکونٹ کوئل استعمال کر لیں یا تو آپ آلیو آئل کا استعمال کر لیں یا تو آپ مسترڈ آئل کا استعمال کر لیں اگر میں ایسے بناتا تو میں دو آئل یہاں پر لازمی ٹرائی کرتا آلیو آئل اور مسترڈ کا تیل آپ ان دونوں آئلز کو لے لیں آپ اپنے مطابق ان کی مقدار اور ان کی کوارٹی کو سیٹ کر لیں جتنی دیر کیلئے آپ اس آئل کو بنانا چاہتے ہیں آپ اس کے مطابق ان دونوں تیلوں کو لے لیں دوسری چیز جہاں پر آپ نے لینی ہے وہ آپ میتھی دانے کا استعمال کریں میتھی دانے کو جب آپ لیں تو اس کو ہلکا سا گرائنڈ کر لیں بلکل پاوڈر نہیں بنانا یہ یاد رکھیں ہلکا سا آپ اس کو گرائنڈ کر لیں یہ دوسری چیز آپ نے لینی ہے تیسری چیز جو آپ نے لینی ہے وہ ہے آپ نے بسکیس پاوڈر لینا ہے بسکیس پاوڈر سپیکر پھول بھی جسے کہتے ہیں پکچر سامنے آرہی ہوگی پنک کلر کا یہ فلاور ہوتا ہے پتوں کا جو پاوڈر سفوف ہے وہ آپ نے لینا ہے اس کی آپ ایک سے دو چمچ لے لیں میتھی دانے کی بھی آپ ایک سے دو چمچ لے لیں اگلی چیز جو آپ نے لینی ہے وہ آپ کلونجی کے بیچ لیں یاد رکھیں کہ کلونجی کے بیچ کو آپ نے پیسنا نہیں ہے ساکر ا تجھ famille یہ چاہر چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں یا تو آپ زیطون کا تیل لیں یا تو آپ سرسوں کا تیل لیں دوسرے آپ نے فینک ریگ سیڈ لینے ہیں میتھی دانا تیسرا آپ نے ایک لونجی کے بیج لینے ہے چوتھے نمبر پر آپ نے ہی بسکیس پاودر سپیکر پھول کا جو پاودر ہے وہ استعمال کرنا ہے اب بنانا کیسے ہے آپ نے اس کو ایک خالی باول کے اندر دونوں آئلز کو زیتون کا تیل اور سرسون کے تیل کو ڈال لیں اس کو ہلکی آنچ کے اوپر ہلکی آن کے اوپر صرف دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے اس کو پکانا ہے دو سے تین منٹ جب پک جائے جب ہلکا سا یہ تیل گرم ہو جائے اس کے اندر آپ نے جو ویتھی دانے کے بیج جن کو ہلکا سا آپ نے گرائنڈ کیا تھا وہ ایک سے دو چمچ آپ نے اس تیل کے اندر ڈال لینی ہے اس کو آپ تھوڑا سا ایک منٹ کے لیے دوبارہ اس کو ہلکی آنچ کے اوپر ایسے ہی پکتا رہنے دیں اس کے بعد تیسی جو چیز اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنی ہے آپ اس کے اندر ایک سے دو چمچ کلونجی کے بیجوں کو ڈال دیں پھر ایک منٹ تک اس کو پکائیں پھر چوتھے نمبر پر آپ ہبسکیس پاودر کی ایک سے دو چمچ ڈال دیں اب جب لاس چیز آپ نے ڈال دینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سات سے آٹھ منٹ کے لیے ہلکی آنچ کے اوپر اس کو بوائل کرنا ہے جب سات سے آٹھ منٹ ہو جائیں جب آئل کا کلر تبدیل ہونا شروع ہو جائے تو آپ نے اس کو ایک الائیدہ بوٹل کے اندر چھان لینا ہے چھاننے کے بعد سارا آئل اس بوٹل کے اندر آ جائے گا وہ ہی آئل آپ کے بالوں کے لیے جادوی طریقے سے کام کرے گا استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے جب بھی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے رات کے وقت استعمال کرنا ہے یہاں پر آپ کو تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی اسپیشلی لڑکیوں کو رات کو اچھی طرح پانچ سے دس منٹ اس تیل کو استعمال کرنا ہے یاد رکھیں جب بھی آپ اس آئل کو استعمال کریں استعمال کرنے سے تقریبا پہلے اس کو اب ہلکا سا گرم کر لیں زیادہ گرم نہیں کرنا جب آپ اس کی سر کے اوپر مساج کریں گے تو آپ نے اس کو بلکل ہلکا سا گرم کر لینا ہے پھر اس کی آپ نے مساج کرنی ہے رات کو ہی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے رات کو ہی آپ نے اس کی مساج کرنی ہے مساج کرنے کے بعد آپ نے اپنے بالوں کو اچھی طرح سے باندھ کر شاپر سے یا کسی بھی چیز سے آپ اس کو اپنے بالوں کو کلوز کر لیں صبح اٹھیں شیمپو کی مدد سے آپ اپنے بالوں کو اچھی طرح سے کلین کر لیں اور یہ عمل آپ نے پہلے ہفتے بلا ناگا کرنا ہے پہلے سات دن آپ نے اس کو اس آئل کو ڈیلی لگانا ہے جب اگلا ویک شروع ہو تو آپ اس کو ہفتے میں تین بار لگائیں گے جب اس سے اگلا ویک شروع ہو تو آپ اس کو ہفتے میں دو بار لگائیں گے جب چوتھا ہفتہ شروع ہو تو دوبارہ آپ نے اس کو سادل ریگولر استعمال کرنا ہے یہ اس کو لگانے کا طریقہ ہے اگر اس میتھر سے آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کے بالوں میں ایک ایسی گروتھ آئے گی کہ آپ سوچ کر دیکھ کر حیران رہ جائیں گے لوگ پوچھیں گے کہ بھائی بالوں میں کیا لگایا شائن آئے گی فریزی نیس ہے بال روکھا ہے سوکھا ہے آپ کا بال شائن مارے گا اگر آپ کے بالوں کے اندر شائننگ نہیں ہے شائن آئے گی اگر آپ کا بال گرتا ہے بال گرنا ختم ہو جائے گا اگر آپ کے بال سلکی نہیں ہے تو بال اس سے سلکی ہونا شروع ہو جائیں گے جس میتر سے میں نے بتایا ہے وہ میتر آپ اس کو استعمال کیجئے گا میں امید کرتا ہوں کہ یہ آئل آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز میں اس چینل کے اوپر آئلز کے مطلق خیر کے مطلق بنانے والا ہوں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ ایک مہینہ اسمال کرنے کے بعد آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں آ کر لازمی اپنا ریویو دیجئے گا تو میلیں گے نیکس ویڈیو کے اندر اپنا خیار رکھے گا خدا حافظ